تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کل بیہار بورڈ نے دسمی اور بارمی کے لیے موڈل پیپر جاری کیا اور موڈل پیپر جاری کرتے ہی بیہار بورڈ نے اتحاص رزدی اور بھارت کا یہ پہلا بورڈ بنا ہے جہاں پہ ہر ایک کوشن کے لیے ایک آپشن دیا جا رہا ہے چاہے وہ سبزیکٹیو ہو یا پھر آپزیکٹیو ہو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی جانیں گے کہ پیٹرن کس پرکار ہوگا کتنا کوشن رہے گا اوبزیکٹیو کتنا رہے گا اور سبزیکٹیو کتنا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگ موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوا جائیے اس پہ کلک کیجئے جیسے کلک کریں گے تو آپ اس ویپ سائٹ پہ پہنچ آئیں گے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے سبزیکٹ اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اوبشن نہیں دکھ رہا ہے تو موڈل کو روٹیٹ کر لینا ہے یعنی کہ اگر ابھی آپ کا موڈل اس طرح ہے تو آپ کو اس طرح سے کر لینا ہے اگر ایسے بھی نہیں آتا ہو تو یہ جو 3 ڈاؤٹ دکھ رہا ہے اس 3 ڈاؤٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے ہلکا سا نیچے جائیں گے تو نیچے جانے کے بعد آپ کو جہے سو دیکھ سٹاپ کا اوبشن جو ایسو دکھے گا دیکھ سٹاپ کا جیسے اوبشن دکھے گا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھ سٹاپ سائٹ اس پہ جیسے ہی کلک ہی جیے گا تو آپ کے سامنے سارا چیز سو ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے سبجیکٹ سو ہوگا ڈاؤنلوڈ ہوگا اور جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک یہ جو لکھا ہوا ہے تو آپ کا وہ موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں اپڈیٹ کر رہا ہوں جیسے جیسے جاری ہو رہا ہے میں یہاں پہ اپڈیٹ کر دے رہا ہوں جیسے کہ یہ ہسٹری ہو جیگرہفی ہو فلسپی ہو اور سائنس کے لنگ وقت سبزیکٹ کا اپلوڈ ہو چکے ہیں اور جیسے جو موڈل پیپر آ رہا ہے میں یہاں پہ اپڈیٹ کر دے رہا ہوں تو آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ وزیٹ کرتے رہیے بیہار بود کا اوفیسیل ویب سائٹ تو کھل نہیں رہا ہے اور جیسے یہاں پہ آتا ہے بیہار بود اپلوڈ کر رہا ہے میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ آسانی سے موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو چلیے ہم آپ لوگ بڑھتے ہیں اپنے خبر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کتنا کوشن رہے گا اور کتنے کوشن کا جواب دینا ہے تو جیسا کہ آپ موال میں دیکھ پا رہے ہوں گے اسٹرینٹ کو ہوگی سوویدھا بود نے دوہزرکیس پرکچھا کے لیے موڈل پیپر کیا جاری انٹروہ میٹرک میں آدھے پرسنوں کا ہی دینا ہوگا جواب یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر دو سو کوشن ہے تو دو سو کوشن میں سے صرف ایک سو کوشن کا ہی جواب آپ کو دینا ہے یہاں پہ ساری چیزیں لکھی گئی ہو اگر آپ پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے لیکن میں آپ کو شارٹ کورٹ میں آساند بھاسا میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر جیسے کہ ماند کر کے چلیے کوئی پیپر میں جیسے کہ آپ سمجھ کیمیسٹری ہی ہے جس میں آپ کو جوہے سو پریکٹیکل اگزام ہوتا ہو تو پریکٹیکل اگزام میں صرف ستر نمبر کا ہی جوہے سو یہ اگزام ہوتا ہے تو اب یہ ستر نمبر میں سے 50% سبجکٹیب رہتا ہے 50% سبجکٹیب رہتا ہے یعنی کہ پیتیس نمبر کا آپ کو جواب دینا ہوتا ہے سبجکٹیب کا اور پیتیس نمبر کا جواب دینا ہوتا ہے سبجکٹیب کا تو پیتیس پیتیس کا ہوتا ہے اب اس دونوں کے لیے ڈبل آفشن دیا جاتا ہے یعنی کہ اب یہاں پر ماند کر کے چلیے پیتیس نمبر کا جو سبجکٹیب رہے گا ایک ایک نمبر کا ایک کوشن کا ایک نمبر رہتا ہے تو 35 کوشن کے لیے آپ کو 70 objective کوشن دیا جائے گا اور 70 میں سے کنی 35 کا ہی جواب دینا ہے جو 70 objective option دیا جائے گا 70 میں سے کسی 35 کا ہی جواب دینا ہے جو ایک ایک نمبر کا ہوگا یعنی کہ یہ 35 نمبر ہو جائے گا جو بھی آپ کو 35 کا جواب معلوم ہے وہ 35 کا جواب دے دیجئے اس کے علاوہ 35 نمبر کا بچہ subjective کوشن جو ہے تو ابھی subjective کوشن میں آپ کو کیا رہے گا لگتریے رہے گا اور درگتری رہے گا اب یہاں پہ دیکھے گا لگتریے جو رہے گا وہ 20 رہے گا یعنی کہ short کوشن جو ہے 20 رہے گا اور 20 میں سے آپ کو جواب دینا ہے صرف 10 کوشن کا اور یہ ایک کوشن دو نمبر کا ہوگا یعنی کہ 20 نمبر کا آپ کو short کوشن پوچھا جائے گا یہ بات ہی معلوم گیا کہ short آپ کو 20 رہے گا 20 میں سے 10 کا ہی جواب دینا ہے جو دو نمبر کر رہے گا اس کے بعد آپ کو لانگ کوشن رہے گا اور لانگ کوشن جو اسو چھے دیا گیا ہوا رہے گا لیکن چھے میں سے آپ کو تین کا ہی جواب دینا ہے ایک جو اسو پانچ نمبر کا ہوگا یعنی کہ پندرہ نمبر تو پندرہ نمبر کا لانگ رہے گا اور بیس نمبر کا جو اسو شورٹ رہے گا ٹھیک اسی پرکار جو سو نمبر کا جو اگزام رہے گا سو نمبر کا جو پیپر رہے گا جیسے کہ آپ ماند کر کے چلیے math ہے تو math جو 100 نمبر کرائے گا تو اس میں کیا کیا چیز جو پوچھا جائے گا تو math میں جو 50 marks objective 50 marks subjective رہتا ہے تو 50 marks objective کے لیے 100 objective question دیا جائے گا اور 100 میں سے جواب دینا ہے صریف اور صریف 50 کا یعنی کہ آپ کو جو ہے 100 ایک question ایک marks carry کرے گا یعنی کہ 50 نمبر کا subjective ہو گیا تو اب یہاں پیسٹنٹ کے لیے بہت ہی سہولیت ہو گیا ہے کہ آپ کو 100 objective ملنا ہے اور 100 میں سے صریف اور صریف آپ کو 50 کا ہی solve کرنا ہے 50 question کا ہی جواب دینا ہے اور اس کے بعد جو subjective رہے گا تو subjective میں بھی آپ کو total 38 question رہے گا اور 38 میں سے صریف اور صریف 19 کا ہی جواب جو سو دینا ہے تو اس طرح سے ہر ایک question کے لیے double option رہے گا جو بہت یہ question کے لیے لافدہ ہے اب یہ سہولیت جا سے زیادہ نمبر جو سو اٹھا سکتے ہیں 90 plus 95 plus نمبر تک جو سو لے کر کے آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے جا سدھا شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار ویزٹ کر رہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ملتا ہے ملتا ہے موسیقی